اسلام علیکم امید ہے جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بین لگانے کا انتہائی ایک آسان طریقہ جو ہے وہ شیئر کروں گی اس میں ہم لیس بھی اٹیچ کریں گے اور یہ بہت آسان طریقے سے میں یہ میتھرڈ آپ کو سمجھاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ بین لگا سکیں گے سب سے پہلے تو یہ آرٹیکل جی چیک کر لیتے ہیں آپ کو پتہ آج کل آل موسٹ ہر برینڈ پر سیل لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے بیشٹری سے یہ آرٹیکل مگوایا ہے یہ ان کا ٹو پیس آرٹیکل ہے اور یہ خدر ہے اور یہ جو ان کا شیڈڈ خدر ہے وہ والا آرٹیکل ہے ٹھیک ہے جی اس کی فیبریک کالٹی بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ بائے کرنا چاہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے تقریباً بیشٹری پر فلیٹ ففٹی بھی سیل چل رہی ہے اگر آپ یہ آرٹیکل بائے کرنا چاہتے ہیں یہ تو ابھی ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل نہیں ہے لیکن اس سے ملتا ہے جلتے جو آرٹیکل ہیں کچھ آویلیبل ہیں اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی فیبریک کالٹی کیسی ہے سب سے پہلے تو ایمبرائٹری دیکھ لیتے ہیں جی ایمبرائٹری بہت نیٹ ہے ان کی ایمبرائٹری جو ہے ان کی وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے نیٹ ہے پیچھے سے چوبنے والی بالکل نہیں ہے یہ درمیان والا پینل تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ جی سائٹ پینل ہے دو کٹنگ ان کی نہیں کی کٹنگ ابھی میں بعد میں کروں گی ابھی میں آپ کو فیبریک کالٹی صرف ان کی دکھا رہی ہوں ایسے میں نے اس کو شرنگ کر لیا ہے لیکن اس کا کلر وغیرہ فیڈ نہیں ہوا یہ جی بازوں کا کپڑا ہے اور پورا ہے بالکل یعنی کہ صرف آپ کے بازوں جو ہے مناسب سے بن سکتے ہیں بہت جو ہے کھلا کپڑا نہیں ہے یہ بازوں کا پیچ پیچ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بہت کم مارجن انہوں نے رکھا ہے کپڑے کا ایک طرف سے زیادہ ہے اب اتنے کم مارجن کے ساتھ اس کو کیسے اٹیچ کریں گے یہ طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اگر آپ کا کوئی آرٹیکل اس طرح سے نکل آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے سٹیچ کر سکتے ہیں آج تو میں صرف آپ کو گلے کی ہی بین لگانا ہی بتاؤں گی لیکن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کا طریقہ بھی ضرور شیئر کروں گی ٹروزر کے کپڑے کی جی میئرمنٹ کر لیتے ہیں ٹروزر کا کپڑا جو ہے یہ فول کرنے کے بعد ہے تقریباً سولہ انچ جو ہے یہ چڑھائی ہے اور پنتالیس انچ لمبائی ہے بس ٹوٹل یہی کپڑا ہے جو لوگ زیادہ کھلی شلوار وغیرہ پہنتے ہیں ان کا تو یہ آرٹیکل نہیں بن سکتا ہے پلاس سائز والوں کا لیکن جو میڈیم سائز ہے اس کا ٹروزر بن سکتا ہے اس میں کپڑا بہت زیادہ کھلا نہیں ہے لیکن ویسے فیبرک کالٹی اچھی ہے اب ٹروزر جو ہے وہ مجھے تو چاہیے جی چالیس انچ میں اس کی کٹنگ کرلوں گی کیونکہ سلنے کے بعد مجھے تھرٹی سکس انچ اس کی چاہیے لمبائی تو پانچ انچ اس میں سے جو کپڑا ہے وہ صرف اوپر سے بچے گا وہ ہم کالر وغیرہ بین جو لگانا ہے ہم نے اس کے لئے استعمال کر لیں گے یا اگر کالر لگانا چاہتے یا کوئی بھی گلہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے کپڑا ضائع بلکل نہیں کریں گے اب سب سے پہلے جی اس آرٹیکل کی سٹیچنگ کے لئے جو اس کے سائٹ پینل ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے نیٹ لی صرف ہم سلائی کا مارجن چھوڑیں گے باقی جو ایکسٹر فیبرک ہے وہ اس میں سے ہم نکال دیں گے یہ جو درمیان والا پینل ہے اس کی جو لمبائی ہے جو فورٹی انچ ہے ہاں جی اب یہ سائٹ پینل ہیں یہ جی کس طرح سے اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے سلائی بلکل کنارے کنارے پہ لگائیں گے تاکہ پینل جو ہیں ہمارے وہ صفائی کے ساتھ اس پہ اٹیچ ہو سکیں یہ دیکھیں یہاں کنارے کنارے لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پینل والی سائٹ ہم رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں نے پریس کر لیا ہے اب جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ گلائے اس پہ کس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں درمیان میں اس کی یہ لائن ہے ہلکی سی آڑی ہے میں نے کوشش کیا پریس سے سیدھا کرنے کی لیکن ہلکا سا یہ تھوڑا ستیرچہ ہے بس ہاں جی جی یہ میں نے ایک لی ہے جی جتنی اس کے درمیان میں امبرائیڈری کے گیپ آ رہا ہے نا اتنی میں نے چوڑی اور اسی حساب سے لمبی میں نے پٹی لی ہے اس پٹی کو میں بیک پہ چپکا دوں گی کٹنگ نہیں میں پہلے کروں گی کیونکہ کپڑا جو ہے وہ کافی نکلنے والا ہے اگر میں پہلے کٹنگ کروں گی تو دھاگے اس کے بہت زیادہ نکلیں گے اس وجہ سے میں پہلے یہ چپکا لوں گی اپنی سلٹ پہ اور پھر اس کا درمیان میں میں نے مارکنگ کی ہے اور مارکنگ کرنے کے بعد پھر اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اس طرح سے کپڑا مضبوط ہو جائے گا اور دھاگے نہیں نکلیں گے اب دیکھیں میں نے یہ کپڑا جو ہے یہ تو میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے اب اس پہ میں نے ایک پٹی رکھی ہے اور پٹی رک کے اس پہ سلائی لگا لی ہے جو پٹی میں نے اس پہ فیبرک کی رکھی ہے اس پہ میں نے چپی اٹیج نہیں کی کیونکہ چپی میں آلڈری نیچے اٹیج اس کے کر چکی تھی ٹھیک ہے اگر آپ پہلے چپی اس طرح سے اٹیج کر لیتے ہیں تو آپ نے بعد میں جو اوپر فیبرک لگانا ہے اس پہ آپ نے چیپی اٹیس نہیں کرنی تو وہ زیادہ موٹا ہو جائے گا کپڑا اور پھر اس کی فینشنگ اچھی نہیں آئے گی اب میں اس طرح سے اس پہ سلائی لگا دوں گی بیک سائٹ سے ہم تو پائی کر لیں لیں گے لیکن فرنٹ سائٹ پہ جو ہے وہ میں سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں جتنا جتنا میں نے اندر کپڑا دیا ہے نا چیپی کے اندر جو میں نے سلائی کیا ہے اس سے آسانی سے جو ہے ہماری یہ والی سلائی لگ جائے گی یہ بالکل کنارے کنارے پہ لگائیں گے جیسے پہلے باریک پائپنگ گلے پہ ہوتی تھی بعد میں بوٹ پائپنگ کا بہت فیشن تھا اب یہ اس طرح سے ایک پٹی ہے اس کی دونوں سائٹوں پہ سلائی لگتی ہے تو یہ بھی آج کل کافی ٹرینڈ میں ہے تو میں آج آپ کے ساتھ یہ والی جو نیک لائن ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ شیئر کروں گی اب یہ دیکھیں جس لائی میں نے لگا لی ہے اب اوپر سے مارجن چھوڑیں گے چونکہ ہم نے فلیٹ جو اس پر بین ہے وہ لگانا ہے تو اس کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ ساڑھے تین انچ ہوتی ہے تو میں پانچ انچ پہ نشان لگاؤں گی ٹھیک ہے اپنے مارکنگ پہلے کر لینی ہے سلیٹ بند کرنے سے پہلے مارکنگ کر لینی ہے میں نے پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے اب یہ میں نے کپڑے کی جو ہے وہ پٹی لی ہے اس کی میں نے جو چڑھائی رکھی ہے وہ ڈیڑھ انچ ہے اور لمبائی اپنے سلیٹ کے حساب سے رکھی ہے جہاں تک مجھے اسے بند کرنا ہے تھوڑی یہ ایکسٹرا ہے نیچے سے بعد میں میں اس کو ٹرم کر لوں گی اب یہ دیکھیں پانچ انچ کے حساب سے مجھے اس کو رکھنا ہے اور اس پہ سلائی لگا لینی ہے ہاں جی اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور اب اس کے کنارے کنارے جو ہے وہ سلائی لگائیں گے سب سے پہلے آپ نے اوپر سے کپڑا جو ہے وہ چھوڑ لینا ہے ساڑھے تین انچ پہ ہم بین کی جو کٹنگ ہے وہ کریں گے لیکن میں نے جو کپڑا ہے وہ چھوڑا ہے پانچ انچ اب میں یہاں سے بھی ایک انچ کپڑا چھوڑنے کے بعد اس کی کروں گی بین کو اس کو میں جو سلٹ ہے اس کا وہ بند کر لوں گی اب میں نے کمیز کی کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے اب جی بین لگانے کے لیے مارکنگ کرتے ہیں میں نے تین انچ اس کی چھوڑائی لی ہے اور ساڑھے تین انچ جو ہے وہ گہرائی لی ہے کپڑے پہ ہی آپ اس کو اس طرح سے باکس بنائیں گے اور بنا کے اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں باکس میں نے بنا لیا اب ایک انچ یہاں کونے میں رکھ کے آپ نے ایک انچ پہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اس نشان کو اس طرح سے ملا دیں گے یہ گلائی ہو جائے گی ہماری اور اب اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں کٹنگ کر لیا اب یہ جو فیبرک ہے یہ آپ نے زائع نہیں کرنا اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے یہ فیبرک بعد میں جب ہم بین کی کٹنگ کریں گے تو ہمارے کام آئے گا اب یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس پہ بھی ہم اسی طرح سے تین انچ اس کی یہ دیکھیں جی چھوڑائی جو ہے وہ تین انچ لیں گے اور گہرائی جو ہے وہ ہم ایک انچ سے کم لیں گے تھوڑی سی اور اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اور کندوں کو اٹیچ کر لیں گے یہ جو میں بین لگانے کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں بہت ہی آسان میتھڈ کے ساتھ بتا رہی ہوں ٹیکنیکل طریقے سے تو بین لگانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس طریقے کو اگر آپ فالو کریں گے اگر آپ بگنر بھی ہیں تو آپ بین بہت آسانی سے لگا لیں گے اب میں نے یہ جو ہے یہ جی پیپر لیا ہے چیپی لی ہے یہ میں نے اور اس پہ میں نے مارکنگ کرنی ہے مارکنگ کس طرح سے کرنی ہے چیپی کی میں نے جو چھوڑائی ہے نا وہ پہلے ہی پانچ انچ لی ہے تاکہ زیادہ جو چیپی ہے وہ ہماری اس میں زیادہ نہ ہو اب یہاں سے تین انچ پہ پہلے نشان لگائیں گے آپ کو پتا ہے بیک کا جو گلہ ہے وہ ہم نے تین انچ ہی اس کی چھوڑائی لی تھی تو پہلے میں تین انچ پہ نشان لگا لوں گی ڈبل فالڈ اس کو کر لیا ہے چیپی اگر آپ کی سلوٹیں پڑی ہیں تو پہلے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے بین کی جو کٹنگ ہے وہ پروپر ہو سکے تین انچ پہ اب مارکنگ کر لی ہے آپ یہ دیکھیں جی یہ جو فیبرک ہے ہمارا جو ہم نے فرنٹ کے گلے سے نکالا تھا اب اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور یہ نشان لگا لیں گے یہاں بھی پہلے ہم تین انچ پہ نشان لگائیں گے تاکہ نیچے سے بھی جو ہمارا بین ہے وہ بلکل صحیح کٹنگ اس کی ہو اب یہ دیکھیں اس کی سائیڈ پہ اس طرح سے ہم کر لیں گے یہ بہت ہی ایسان میتھڈ ہے اس میتھڈ سے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بین جو بہت ایسانی کے ساتھ لگ جائے گا اس سے آپ کو زیادہ میئرمنٹ بھی نہیں کرنی پڑیں گی یہ دیکھیں بعد میں اس کپڑے کو جو ہم نے گلے کی کٹنگ کی اور بیک اٹیج کی ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے دیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا بلکل پورا آ رہا ہے ٹھیک ہے بلکل یہ پورا ہے اب ہم ایک ان چوڑا جو ہے بین وہ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی بین کی میں نے کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے اب یہ دیکھیں اس کی شیپ اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے یہ والی شیپ آ جائے گی اب اس کو لگانے کا بھی بہت آپ کے ساتھ ایزی میتھڈ شیئر کروں گی بعض اوقات ہماری گریلو خواتین جب لگاتی ہیں بین تو ان کی جو ہوتی ہے بین کی کبھی وہ کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے گلے کی مارکنگ سے تو بہت آسان طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ بلکل بھی اس کی چڑائی جو ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوگی ہاں جی میں نے اب اس کو کپڑے پر چھپکا لیا اب میں اس کے یہاں پر سلائی لگا لوں گی لیکن یہاں پر جو کونے یہاں سلائی نہیں لگائیں گے اس کو ویسے ہی چھوڑ لیں گے سلائی میں نے اس کے اوپر لگا لی ہے یہاں لگانی ہے آپ نے بین کے جو آپ نے یہ چیپی کی جو کٹنگ کی ہے نا چیپی کے بلکل کنارے کنارے پہ لگانی ہے سلائی اب سلائی لگانے کے بعد اس کی جی کریں گے کٹنگ کٹنگ آپ نے دہان سے کرنی بلکل برابر کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی کٹنگ میں نے کر لی ہے کٹنگ کر کے یہ جو فیبرک ہے نا یہ اس طرح سے اندر کی طرف فول کرنا ہے اور اس پہ سلائی لگا لینی ہے یہ رف ہماری سلائی ہوگی اسے بعد میں جب ہم اپنا بین تیار کر لیں گے تو اب اس کو رموو کر دیں گے یہ اپنے سلائی ضرور لگا لینی ہے پہلے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ سلائی میں نے لگا لی ہے اب اوپر والا جو فیبرک ہے وہ ہم کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کر کے ہلکے ہلکے سے اس میں کٹ لگائیں گے اور بین کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں جی اب میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اب پلٹ کے اس کا جو درمیان ہے نا وہ کریں گے اور شرٹ کا بھی بلکل درمیان والا پارٹ جو ہے وہ لیں گے بیک سے ہم اس کو لگانا شروع کریں گے ابھی میں نے جو اس کے کونے ہیں ان پہ سلائی نہیں لگائی ہے وہ کیوں نہیں لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں پہلے ہم اس طرح سے اس کو ٹیش کر لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کونوں کی سلائی میں نے کیوں نہیں لگائی اس طریقے سے اگر آپ بین لگائیں گے اب دیکھیں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ کا بین جو ہے وہ لگ جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں تک ہم اس کو لائیں گے سلائی کو ایک انچ تقریبا میں نے اس کو سلائی کو جو ہے وہ چھوڑ لیا ہے سلائی لگاتے وقت اب میں اس کی میئرمنٹ کر لوں گی اگر تو مجھے ایکسٹرا فیبرک لگے گا تو میں اس کو ٹرم کر دوں گی ادروائز میں اس پہ سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں اب میرے اس پہ سلائی لگا دی ہے ایک سائٹ جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اب اسی طرح سے دوسری جو سائٹ ہے اس پہ بھی اسی طرح سے سلائی لگائیں گے اور جو سامنے سے ہمارا تھوڑا سا فیبرک ایکسٹرا بچتا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور اس کو بھی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے جو آپ کا یہ کپڑا ہے یہ بلکل پورا آئے گا کچھ خواتین کا کپڑا جب وہ لگاتی ہے بین کا گلے سے کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے جو کونوں والی سلائی وہ اپنے اینڈ پر لگانی ہے اس سے اگر آپ کا کپڑا تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کی کٹنگ کر کے اس کو آسانی سے ایڈجیسٹ کر لیں گے اب میں نے جی اس کے اندر جو ہے یہ لیس جو ہے اس کی لگانی ہے یہ اس طرح ہمارے جو بین ہے اس کے اندر یہ لیس رکھیں گے اور سلائی آپ نے بہت آہستہ آہستہ لگانی ہے تاکہ بین میں کسی قسم کی کوئی سلوٹ نہ آئے بین کا جو اوپر والا کپڑا ہے اس میں آپ نے کھنچاؤ زیادہ نہیں دینا نہیں تو جب آپ سلائی مکمل کریں گے تو آپ کے بین کی جو پٹی ہے وہ زیادہ بھڑ جائے گی اس وجہ سے آپ نے زیادہ کھنچاؤ نہیں دینا بلکل جیسے آپ نے پہلے ہلکے ہاتھ کے ساتھ بین لگایا ہے ایسے ہی لگانا ہے یہ دیکھیں جی بین لگ چکا ہے پیچھے سے بھی فینشنگ چیک کر لیں کسی قسم کا کوئی جھول جو ہے اس میں نہیں آرہا یہ جی لہٰذا بھی اٹیچ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی لٹکن ہم گلے پہ لگا سکتے ہیں یہاں میں ایک ٹیچ بٹن لگا لوں گی جو نیچے والی پٹی ہے اس کے اوپر کوئی بھی لٹکن وغیرہ جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں ابھی میں نے اس پہ کچھ لگایا نہیں ہے یہ رفلی میں آپ کو ایک ستارے سے ہیں رکھ کے دکھا رہی ہوں کہ اس طرح کوئی بھی چیز اٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی پٹی جو ہے یہ ہماری تیار ہو چکی ہے سائٹوں سے بھی کپڑا بلکل نہیں نکلا امید ہے جی یہ طریقہ آپ کو احسان لگا ہوگا